موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین سمن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم وقفے کے بعد اور سمن جیسے کہ آپ سے میں نے یہ ارس کیا تھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ جو تبدیلی کابینہ کے اندر آئی ہے عوام بھی اس تبدیلی کا کچھ احساس مصبت اور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کی حالت بھی بدلے گی چونکہ اس لیے میں نے یہ بات کہی اور خصوصی طور پر آپ کی توجہ میں اس تجانب مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ٹیکنوکریٹس پسے پردہ ٹی میں اس کے ارزل دیکھیں گے لیکن جو کپتان بنایا گیا ہے حفیظ باشا صاحب حفیظ شیخ صاحب یہ کوئی نئی شخصیت نہیں ہے کوئی نئے چہرے نہیں ہیں یہ بھی وہ عزمائے ہوئے ہیں اور عزمائے کس دور میں گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور پاکستان کی پیپلز پارٹی اور زرداری کی وہ سربراہی میں وہ دور اس کو تو عمران خان نشانے پہ ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے عوام کو اس کے کارے خیر سناتے سناتے انہوں نے وہ کنٹینر کی جو باتیں اگر یاد کریں تو پھر اسی وہ کہتے تھے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتھار کے لونڈے سے دھوا لیتے ہیں انہی کے وزیر خزانہ جس دور کو وہ ایک تاریخ دور کہہ رہے ہیں ظالمانہ دور کہہ رہے ہیں ان کے وزیر خزانہ کو دونے لاب اٹھایا ہے اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس کے کفتان کے طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ترجمان بھی ہوتے ہیں حکومت کے جو حکومت کا ایمج بلند کرتے ہیں پہلے فواہ چودری صاحب کے ساتھ وہ فریضہ تھا وہ آئے تھے کیسے بھی ہیں بھارت مشرف کی ٹیم کے اپنے دیتے ہیں وہ آئے یہاں کیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتمنان کی فضاء یا کامیابی دردور کی بات ہے اتمنان کی فضاء بھی پیدا نہ کر سکے ان کو بھی چینج کیا اب وہ سیڈ پر کھون وہ بھی پیپلز پارٹی سے لے کر آئے ہیں پیپلز پارٹی کی سابق وزیر اطلاع محترمان ڈاکٹر فردوس عاشق قوان صاحبہ سابق وزیر اطلاع پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ ابھی مران خان کی ترجمان ہوگی مران خان کی پوری حکومت کی جو بتایا کریں گی تو آپ بتائیں وہ تبدیلی کونس تھی اور کیسی آئے گی جو کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اخزانہ اور پیپلز پارٹی کے وزیر اطلاع کی وساطت سے پاکستانی قوم کو نصیب ہوگی کیا کہتی ہیں بھرسیس خجائی صاحب یہ بات بھی بہت زیادہ غور طلب ہے کہ کیبنٹ میں تبدیلی آئی ہے یا لائی گئی ہے کیونکہ یہ بھی بہت سارے حلقوں میں بات کہی جاری ہے کہ اسد عمر کو ہٹایا گیا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر اور ماضی میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو شوکت عزیز اور موین قریشی کے نام کی مثالیں ایسی ہیں کیونکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں جائیں آپ کو پاکستان کا پرائم میریسٹر بنا دیا گیا ہے اور کتنی تبدیلی آئے گی اور کتنے بیرونی کرزوں سے ہمیں نجات ملے گی اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے بینککاری کا نظام ہے اس کو سود سے پاک کیا جائے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ریاست مدینہ کا تصور دیا ہے پرائم میریسٹر نے تو جب تک ہمارے معاشی نظام کو سود سے پاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نہ ہی کوئی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی ہمیں بیرونی کرزوں کی لانت سے کبھی نجات مل سکتی ہے نہ مہنگائی کم ہوگی اور عام آدمی کی جو اپنے بات کی اس کو کبھی بھی ریلیف نہیں ملے گا بلکہ غریب ختم ہی ہو جائے گا کہ شاید یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ پھر ڈونڈیں گے کہ ہم مہنگائی کا بوجھ کس پر ڈالیں تو اس لیے ضروری ہے کہ اچھی اقتصادی پالیسیاں مرتب کرنے کے لیے کہ پاکستان کے بینکاری نظام کو سود سے فرسٹ اف آل پاک کیا جائے اس کے بعد وہ پالیسی بنائی جائے جس سے عام آدمی پر بوجھ نہ پڑے اور جو عام استعمال کی چیزیں ہیں جس طرح ریاست مدینہ کا تصور ہے اور سعودیہ میں جب رمضان آتا ہے تو دس پرسنٹ تک بھی جو عام خورد و نوشت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سستا کر دیا جائتا ہے اس مہینے کو رحمت ہے تو رحمت کے طور پر لیا جاتا ہے پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ ناکست چیزیں جو رکھی ہوتی ہیں سارا سال کی زہیرہ اندوزی کی ہوتی ہے وہ باہر نکال کے ایکسپائری ریٹ کی وہ فروخت ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ کرپشن صرف وہ نہیں ہم کہتے پیسے کی کرپشن یہ انسان کی سوچ کی بھی ایک تاجر جو چھابڑی لگاتا ہے ریڈی لگاتا ہے چھوٹا سا دکاندار ہے اس کی نفسیات کی جو کرپشن ہے نا رویہ کی کرپشن اور سوچ کی حلال اور حرام کی زہیرہ اندوزی کی کرپشن یہ بھی ختم ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنے گا یہ ہر انسان کا اپنا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے انر سیلف کی جو ہے کہ میں نے ایک دن جو یہاں کمایا ہے جو میرا عمل ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا جو میں کر رہا ہوں تو یہ مجھے حساب دینا ہے تو سب سے پہلے تجارت جو ہونی چاہیے نا ایک منکتی اصولوں کے اوپر وہ ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں کیونکہ بینگ مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہی دنیا نہیں ہے اس دنیا کا ہر چیز کا ریزرڈ ہمیں بلکر سمن بڑی ہے آپ نے اخلاقی طور پر جو دلائیہ ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی ریاست مدینہ کا باہرل سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا اس کو رول موڈل بنا کر پاکستان میں عمران خان نے ایک بلندہ ہنگی کے ساتھ یہ بات کی تھی اپنا شہر یہاں صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کو رول موڈل بنا کر پاکستان میں اس طرح کا فیل فیر سٹیٹ بنانا عمران خان نے ایک جنڈہ دیا منشور دیا تو کچھ جلک دیکھ رہے ہیں آپ کو ریاست مدینہ کی پاکستان میں تو ریاست مدینہ تو آپ نے پاکستان میں کو دیکھ رہے ہیں جلگ ریاست مدینہ نہیں ابھی توک تو نہیں دیکھ رہا لیکن انشاءاللہ یہ آگے بہتر ہوگا لیکن ریاست مدینہ کی بات میں آپ کو بڑی کشی ہوگی اس چیز کی کہ میں دنیا کے کافی سارے غلقوں میں گیا میں سویڈن گیا تو سویڈن کے اندر جو لاؤ تھا ادھر ویسے میں نے ایک کمپنی پولی تھی کمپنیسیشن کرائی تو اس کے اندر جو لاؤ تھا وہ عمرز لاؤ چلتا ہے اور میں وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ عمرز لاؤ کیا ہے تو میں نے اس کو پڑا تو اس کے اندر جو تھے بچے کو دودھ جو تھا وہ گورنمنٹ دے گی کفالت بچے کو دودھ کے پیسے جتنا انہوں نے اماؤنٹ سیٹ کی تھی جو آج کل دودھ کا پیسے ہیں اس کے حساب سے اس بچے کو دودھ کے پیسے ملیں گے کپڑے بچے کو ملیں گے اس کو رہنا شہنا ملے گا اگر اس کو گھر نہیں ہے تو اس کو گھر ملے گا اور ابھی بھی گھر جو ہے وہ بندے خرید نہیں سکتے وہ آپ کو ایک قسم کی رینٹ دینا پڑتا ہے لیکن وہ آپ کو گورنمنٹ دیتی ہے اور سکینٹینیویا میں یہ لاؤ ہے اس کو عمر لاؤ کہتے ہیں اسی طرح میں فرانس سے ایک دفعہ بائی روڈ انگلینڈ جاتا رستے میں ایک سینٹ عمر کے نام سے ایک پورا شہر ہے اور میں اس پیشل میں وہاں گذرا تو میں نے دیکھا جائے سینٹ عمر تو یقیناً حضرت عمر ہی ہوں گے ان کے نام پہ رکا تو میں وہاں چلا گیا تو اس شہر کے اندر گیا تو وہاں پہ جو باہر ایک بہت بڑا آپ دیکھیں گے تو انہوں نے انٹرس اس کے درمیان میں قرآن شریف کی بھی وہ ایک منومنٹ سا بنا کر رکھا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہاں پہ جو لاؤ ہے وہ عمرز لاؤ ہے تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کپی کیا سکینٹینیویا نے کپی کیا اور دنیا کے بہت سائے ملکوں نے اس لاؤ کو کپی کیا اگر ہم اس لاؤ کو کپی کریں مشکل ہے لیکن نہ ممکن نہیں ہے اور یہ جو ہے بہت اچھا عمران خان کا دیکھیں نعرہ بھی ٹھیک ہے اور ایکسیپٹیبل بھی ہے اور ہم مسلمان ہیں اس حساب سے ایکسیپٹیبل ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہمیں جس طرح اس سمن نے کہا کہ بہت سارے اقدامات لینے پڑیں گے وہ یقین ان کافی مشکل ہوں گے تو سب کی پہلے بھی عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جب میں ایسے ایسے اقدام لوں گا تو سب کی چیخیں نکلے گی تو آپ وہ نکل رہی ہیں اس سے تو خوش ہوں گا اس سے تو اللہ کی رحمت آئے گی اس سے رحمت آئے گی اور زیادہ بہتری کی طرف آئے گا اس سے چیخیں نہیں لگی اس سے تو آسودگی ملے گی ملک سب آپ کیا کہتے ہیں جیسے کہ مدینہ چونکہ عمران خان نے وہ ایک نعرہ دیا اور سمن نے اس کی عیادہ دیا اور اس میں انڈورس کیا شہریار صاحب نے اور انہوں نے ایک ریفرنس دیئے ہیں عالمی سطح کے ریفرنس دیئے ہیں اسکینڈینیوینس کے کنٹری کے کہ وہاں عملی طور پر عمرز لازد نافذ ہیں اور جو ویل فیر سٹیٹ کا تصور وہاں پر موجود ہے جو کہ اسلام نے دیا حضرت عمر کا حوالہ زندہ اور پائندہ ہے ایک طرح تو ملصہ مجھے بڑا فخر ہوا ہے کہ کمال ہے کہ ہمارے وہ ریاست مدینہ کا تصور عمر اور عمر لازد لیکن اپنے طور پر مجھے بڑی شرم بھی آ رہی ہے شہریار صاحب نے فخر ہم ان کے کارناموں پر کر رہے ہیں جو غیر اپنا رہے ہیں تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان اور نام کا نعرہ ریاست مدینہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا جو عملی رول مارڈل ہے وہ کیوں نہیں نافذ ہوتا ہم باتوں اور نوروں میں کیوں جرہتے ہیں عجیس صاحب اس میں جیسے شہریار نے بھی کہا اور روچ نے بھی کہا ایشو یہ ہے کہ آپ کی اکنومکس جب تک ٹھیک نہیں ہوگی اور آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا تو آپ کے ارادے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں دیکھئے ان ممالک نے ایون کینیڈا میں سب سے بڑی پانشمنٹ یہ ہے کہ جو بندہ حکومت سے پیسے لے رہے ہیں جس کو آپ زکاة کہتے ہیں اگر اس کے کیس کو ڈلے کیا جائے تو سب سے بڑی پانشمنٹ ہے وہ بھی عمر لاز کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کردیبیلٹی جو ہے دنیا میں وہ انسان کے کردار کے ساتھ اس کی ڈیلیوری کی ہم یہ کہتے ہیں اور وہ کردار ہے ڈیلیوری جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہو وسائل آپ کہا سے لے کے آئیں گے وسائل لے کے آئیں گے سب یہ وسائل لوٹ کے بھی دو جاتے ہیں میں یہ گزارش کروں نا جو آپ کی لوٹ مار ہے اس کو آپ ختم کریں گے اور جو ملک کے اندر آپ ایکانومی کو بہتر کریں گے اس سے جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ آپ ایمانداری سے غریبوں میں اور ان کے حق دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو دیں یہ کہا گیا کہ ان کا حق ہے اور آپ نے ان تک پہنچانا ہے پہنچانا ہے تو جب ان کا حق ہے اور آپ نے مان لیا کہ وہ ان کا حق ہے اور آپ نے ان کو پہنچانا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے محنت کریں اور پاکستان کے اندر جہاں جہاں ایک نیگٹیو گیپس ہیں جہاں سے سرمایہ ہمارا لیکی جو ہوتا ہے جہاں سے چوری ہوتا ہے جہاں سے آپ کے لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں جہاں سے ہمارے جو لوگ باہر ہیں وہ پاکستان میں آکے ان سیکٹر میں انویسٹ نہیں کر پاتے جہاں بھی ہمیں یہ ریال ضرورت ہے ہمیں ان سیکٹرز کو ایک دفعہ ریس انکونائز کرنا پڑے گا اور پاکستان کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے جو بنائے ہوئے ماضی کے قوانین ہیں اگر وہ غلط ہیں تو ان سے کوئی محبت نہیں کرتا ہم ان کو چینج کریں گے اور پاکستان کو ایک ایسے بزنس موڈل پہ لے کے جائیں گے جہاں ہر آدمی ایک کریڈیبلیٹی کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کرے گا اور وہ پروفٹ کمائے اس کے پروفٹ سے کسی کوئی خلاف نہیں ہے لیکن وہ حکومت کا ٹیکش بھی دے اور جو حق دار ہے ان کا حق بھی ان کو تک لے کے جائے اچھا اس میں ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ جب ہم ایک رول موڈل کے طور پر بات کرتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر ایک تو آپ کی معاشی فلسفی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے عوام کی ویل فیر سوچنا وہ بھی ایک بنیادی تقاضی ہے لیکن جب آپ ریاست مدینہ کا ایک تصور لے کر آتے ہیں جہاں پر آپ کی نیسیسٹی پوری ہو آپ کا ایک قومی تقاضی پورے ہو آپ کے معاشی تقاضی پورے ہو اور آپ کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ بھی تکمیل کی صورت میں جائے اور اس میں ایک آسودگی ملے کہ یہ ایک عقیدت مبستہ ہے تو میرا خیال ہے جو آپ نے کہا تھا وسائل کہاں سے آئیں گے یہ رکافت ہے تو خود بکت دور ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت چونکہ جب عقیدہ آگیا عقیدت آگی ریاستہ مدینہ آگیا سرکارہ مدینہ کی نام آگیا تو ایک برکت بھی ایک چیز ہوتی ہے اور ہم چونکہ بلیور لوگ ہیں صاحبی ایمان لوگ ہیں اور اللہ کو اس میں شامل کرتے ہیں اللہ کے رسول کے چونکہ نام پر ہی ملک بنا تھا اور پہلی دفعہ اللہ کے رسول کے نظام کو نافذ کرنے کی وزیر آزم نے خود بات کی کچھ جیسی نعرہ میں ایسے نہیں سمجھتا جیسے کہ مجھے اور یقین ہو گیا شہریار کی گفتگو کے بعد کہ عملی طور پر یہ ریاستہ مدینہ انہوں نے بھی بنائی ہوئے کہہ کہتے ہیں کہ تو نہیں تھا جو شریک محفل قصور تیرا ہے نہ کہ میرا میرا طریق نہیں ہے کہ رکھ لوں میں شبانہ وہ میں شبانہ پھر چل پڑتی ہے کسی اور محفل میں چل پڑتی ہے یہ رحمتیں رکتی نہیں ہیں برکتیں رکتی نہیں ہیں اگر یورپ والوں نے وہ اپنا لیا ہے تو وہاں پر ظاہر ہے شہریار تو اس کے اینی شاہد ہیں اور مرد صاحب آپ نے بھی ویزٹ کی ہیں باہر آپ نے وہ برکتیں دیکھی ہوں گی تو ہم مجھے شہریار آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے دیپت کے ساتھ یہ میسیج دیا ہے کہ میں اس کیفیت میں آگیا ہوں تو پھر ہم اس رول مارڈل کو نافذ کرنے میں کیوں ہنچکچا رہے ہیں وزیراعظم صاحب آپ نے پیغام دیا ہم نے اس پیغام کو قبول کیا پوری قوم نے اس پیغام کو قبول کیا بسم اللہ کریں مت دریں یہ ہوتے رہیں گے یہ دباؤ پہلے بھی آتے چلتے رہیں گے ریاستہ مدینہ کو عملی طور پر نافذ کر لیں اس دباؤ سے نکل آئیں گے کیا کہتے ہیں شہریار صاحب آوی سے آپ نے بڑی اچھا تذیہ کیا اس چیز کے بارے میں لیکن ریاستہ مدینہ آپ کو ویسے مدینہ خود جائیں تو آج کل جو ریاستہ مدینہ ہے آپ کو وہاں جا کے کہ اگر آپ اس موڈل کو اڈاپ کریں گے تو بڑا مشکل ہوتا ہے نہیں وہ آسلے مدینہ کو مدینہ کی بات کروں جو حضور صاحب کی اگر آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں جس میں کالے گورے کو کوئی کچھ وہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں مسائل جو ہے اس کو اس کے طریقے سے ٹیکل کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ٹیکس کلیکشن بڑی کم ہو رہی ہے اب آپ اتنا زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں تاکہ اس ٹیکس سے پھر آپ لوگوں کو فائدہ دیں گے اب ہمارے ہاں بہت تھوڑے لوگ ٹیکس دیتے ہیں مجھے اگزیکٹ کانٹنگ نہیں اماؤنٹ نہیں پتا یہاں کا لوکل ملک صاحب زیادہ بہتر بتا ستے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پاکستان ٹوٹل ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں اور ابھی بھی گورنمنٹ پر ریکس کر رہی ہے کہ اپنی ریٹرن فائل کرائیں تاکہ جمع کرائیں پیسے آئیں کچھ تھوڑے بہت بھی آئیں گے تو وہ ہمارے لئے بہتر ہوگا لیکن ہمارے ہاں ٹیکس کلچر نہیں ہے وہ باقی دنیا میں ٹیکس کلچر ہے یورپ میں جائیں آپ انگلینڈ میں جائیں اور سکنڈینیویا میں جائیں کینیڈا میں جائیں وہاں ٹیکس چوری جو ہے وہ ایک بہت بڑا کرائم ہے وہاں کوئی بندہ ٹیکس چوری نہیں کرتا مجھے نہیں یاد آج مجھے وہاں 18 سال ہو گئے میں نے کوئی ایک دن بھی لیٹ کیا اپنی ریٹرن فائل کرنے کے لئے وہ ایک فرض سمجھا جاتا ہے اور وہ ضرور جمع کراتے ہیں اگر آپ وہ جمع نہیں کرائیں گے آپ کو فائن آئے گا اگر آپ کو فائن آ گیا آپ نے اگر فائن پے نہ کیا تو پھر وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور وہ اگر آپ کی کوئی پروپرٹی ہے این موبل پروپرٹی ہے گاڑی ہے گھر ہے وہ بیج کے آکشن کر کے اپنا پہلے ٹیکس کے پیسے لیں گے بعد میں آپ کو کہیں گے یہ لیں جی پیسے کر لیں اور اتنی سختی ہے تو پھر کوئی بندہ بھی وہاں ٹیکس چوری کرنے کا سوچتا نہیں ہے اور ٹیکس دیتا ہے اور اس ٹیکس سے پھر ویل فیر کا کام ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں انگلنڈ میں میں اکثر ایگزمپل دیتا ہوں نیشنل ہیلتھ سرویسز ہے ان کا اس کا بجٹ شاید پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے اور وہاں سرویسز صرف ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر دی جاتی ہیں اور وہ ان کا وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمارا بنیادی رائٹ ہے کہ ان کو دیا جائے اور عوام بھی لیتی ہے اور پوری سرویسز بل رہی ہیں اور اگر یہ جو ابھی آج کل آپ سن رہے ہوں گے بریکسٹ کا بریکسٹ ہو رہا ہے انگلنڈ اور یورپ علیدہ ہو رہے ہیں اس کے اندر بہت بڑا ایک افیکٹ کیا انہیس نے نیشنل ہیلتھ سرویسزز کے ملازمی نے کہ ہمارا ہیلتھ کے پیسے کم ہو رہے ہیں کیونکہ ہم یورپیون کو سپورٹ کر رہے ہیں یورپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک چیز کے اوپر ان کی پوری اکانومی کا سنیریو چینج ہو گیا ہے تو ہمارے ہاں ہیلتھ کے اوپر پیسہ لگنا ہے ہمارے ہاں بہت سا چیزوں پیسے لگنا ہے جیسے ملک صاحب نے پہلے بتایا کہ ہمارے ہاں تو پیسہ نہیں ہے جب پیسہ نہیں ہوں گے ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی حالات چینج نہیں ہوگی کہ جب تک پولیسیز ایسی ایزی ٹو ڈوئنگ بزنس والی پولیسی نہیں ہوگی تو بڑا مشکل ہوگا اور ایک اور بات میں پہلے میں سمن سے بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی ملک تب تک کوئی ترقی نہیں بندہ کوئی ترقی نہیں کرتا جب تک وہ بزنس نہیں کرے گا جاوب والا سائز پیلے میں ڈال لی ہے اب اس کو بجانا پاڑ ہے وہ بجا رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو پولیسی جو ہے وہ بنانی پڑے گی اور ایک نیا رخ اختیار کرنا پڑے گا جس کے اندر لوگوں کی فلاو بیبوت کے لئے کام ہو اصل ریاستہ مدینہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی فلاو بیبوت کے لئے کام کریں غربت تو کم ہوئی جائے گی جب ظاہری باتا لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں گے اب ہر بندے کو چینج کرنا پڑے گا ہمارے ہاں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہم ریاستہ مدینہ کی بات کرتے ہیں یہ باقی چیزیں بہت بات کی بات ہے ایکانوی بھی بڑی ہی بٹن ہے لیکن آپ دیکھنے آیا کہ آپ کی صفائیاں ہیں یہاں پہ آپ کسی بھی بات روم میں چلے جائیں آپ کسی بھی میرے بچے میں ساتھ آتے ہیں ہم پیٹرول پا میں کسی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ واش روم جانا ہے تو واش روموں کی حالت اتنی بری ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے کیا ہم لوگ صفائی نہیں رکھ سکتے کیا ہم لوگ صاف نہیں ہیں ہمارے ہاں وہاں رومینینز کام کرتے ہیں عورتیں بندے کام کرتے ہیں وہ صبح صبح موپ پکڑا ہوتا ہے اپنا آفیس صاف کر رہے ہوتے ہیں شریف صاحب آپ کی باتیں ہم سنتے رہے ہیں بار بار سنتے رہیں گے ابھی مجھے اشارہ ہو گیا کہ پروریم کا وقت ختم ہو گیا ابھی تو آپ کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہوں رہی تھیں ہم اور سننا چاہ رہے تھے لیکن انشاءاللہ جب تک آپ پاکستان میں ہیں آپ سے ہمارا انٹریکشن رہے گا آپ پاتے رہی گا باتیں ہوتی رہیں گے تو میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا سمجھ آپ یہ بتائیں کہ جو آج کی گفتگو ہوئی ہے تناظر میں اور آپ کے ذہن میں کیونکہ انڈ ہو رہا ہے ریاستہ مدینہ کے حوالے سے اور ریاستہ مدینہ کا پوائنٹ عمران نے قوم کو دیا اس پلیٹ پر برابنے جاگر کیا آپ کے ذہن میں ون لائن کیا اس کے بارے میں تجویز ہے کس طرح ریاستہ مدینہ کا محول بن سکتا ہے پاکستان میں حجاج صاحب ہمارے پرائیم میسٹر نے سادگی کا بھی ایک تصور دیا ہے تو سادگی صرف چاہے کہ کپ اور بسکٹ کی پلیٹ سے نہیں آئے گی اور سرکاری گاڑیاں سیل کرنے سے حقیقی سادگی تب آئے گی جب ہر شخص سادگی کو اون کرے گا اور اپنی چیزوں کو پاکستانی چیزوں کو اپنائے گا اور ہماری درامداد اور برامداد کے درمیان جب تک توازن نہیں ہوگا اور ٹیکس کا جو نظام ہے اس کی پچیدگیاں جو ہیں جو اندرونی اور بیرونی انویسٹمنٹ ہے انویسٹر اس لیے باگ جاتا ہے کہ اس پچیدگیوں سے اس کو بچایا جائے جس طرح شہریر صاحب نے کہا کہ ٹیکس کی اماؤنٹ کم ہو لیکن اس کا نیٹ وقت بڑھایا جائے تاکہ چھوٹا جو تاجر ہے وہ بھی آسانی سے پی کر سکے اس پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور سادگی جو ہے وہ اپنی چیزوں کو استعمال کر کے اور اپنی چیزوں کی باہر مارکٹ ویلیو کر کے ہمیں فخر کرنا چاہیے ملک صاحب آپ وائنڈ اپ کریں آج کی اس گفتگو کو اور فائنلی ورڈز دیں کہ ریاست مدینہ کا رول موڈل کیسے پاکستان میں ہو سکتا ہے آپ کی بہت خوبصور تجویر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا کلی ہے جیسے شہر یاد نے بھی کہا اور میڈم نے بھی کہا اور آپ بھی دوسری چیز یہ ہے سر کہ ہمیں اپنی گراؤنڈ بیسٹ ریالیٹی سے وہاں سے اٹھنا چاہیے ہمیں موڈل بنانے ہیں بٹ ہمیں جو گراؤنڈز ہے کی کتنی ایڈمسٹریٹیو گریب تھی کہ وہ بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تُو اس قابل نہیں ہے کہ تُو گورنر رہ سکے اور اس کو اتار دیتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ جو آج کی آپ کی ڈسکیشن میں میں نے لرن کیا اور جس کے میں بڑا شکر گزار ہوں اس میں یہ ہے کہ ہمارے کچھ ہیشوز ہیں جو حل کرنے کے قابل ہیں جو گوڈ گورنر سے تعلق ہے قانون ہمارے پاس بہت سارے بنے ہوئے ہیں ہم نے اس میں سے کچھ قانون مائنس کرنے ہیں اور جیسے شہر یاد نے کہا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کی بائیس کروڑ کی عبادی میں آٹھ لاکھ لوگ ریٹرن جمع کروائیں تو یہ شرم کی بات ہے باقی لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے کیا ان کے گھروں میں چولے نہیں جلتے کیا وہ بجلی استعمال نہیں کرتے لیکن وہ ٹیکس دیتے ہیں جو اڈوانس ٹیکسیشن کی وجہ سے اور گورنمنٹ کے دپارٹمنٹوں کے خوف کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈاکومنٹیڈ نہیں ہوتے اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنلی پرابلمز آ رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایز او ڈوئنگ بزنس کی طرف جائیں کاؤس او ڈوئنگ بزنس کی طرف جائیں اور لوگوں کو سپورٹ کریں سر اگر کسی کے پاس کو پرابلم ہے تو میں چلا جاؤں پروفیشنل لوگ جائیں اور اس کو ڈاک اپ کریں اور اس کو اٹھا دیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے پینللسٹوں کی دکت کو سنی ناظرین وقت ختم ہو گیا باتیں بہت سی تھی باتیں ہو بھی رہی تھی سن بھی رہے تھے ہم بھی سن رہے تھے ہمارے ناظرین بھی سن رہے تھے چونکہ باتیں ہی بڑی دلوائز تھی اور بڑی حساس تھی جاننے والی تھی اور شخصیات بھی کون سی تھی جو کہ سوالوں کے جواب اس انداز اور خوبصورتی سے دے رہی تھی کہ میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے میرے دل کی باتیں آپ کی دل کی باتیں کر رہے تھے ہمارے پینلسٹ جناب شہریار صاحب محترمہ سمن روی صاحبہ اور منظور ملک صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے بڑھے اچھے انداز میں بہت پیارے انداز میں موضوع زہر بیعت پر گفتگو کی ناظرین ناشرین جازی کو اجازت دیجئے گا لیکن اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناظرین